اسی طرح قربانی کے ایام میں جب قربانی کا جانور گھر پر آ جاتا ہے تو جانور کو گھر سے باہر نکال کر کے گلیوں میں گھمانا نمود و نمائش کرنا اور تفاخر کرنا ایک دوسرے پر بڑائی جتانا کہ میرا جانور تیرے جانور سے اچھا ہے زیادہ قیمتی ہے زیادہ خوبصورت ہے زیادہ پیسے میں نے خرچ کیے ہیں یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے قربانی کے عمل کے اندر یہ مخل ہو سکتا ہے یاد رکھئے کہ اللہ تعالی کو ریاکاری کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے ہماری جان اللہ تعالی کی ہے جس جن پیسوں سے ہم نے قربانی کا جانور خریدا ہے وہ اللہ تعالی کی دی ہوئے ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے جس طاقت کے بلبوتے پر ہم نے پیسے کمائے ہیں وہ طاقت بھی اللہ تعالی کے دی ہوئی ہے یعنی ہمارے جسم کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ تعالی کا ہے اور ہم نے اللہ تعالی کی دی ہوئی چیز سے جانور خریدا ہے تو اس کے اندر ہمیں تو فخر کرنا کسی بھی صورت میں بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو اللہ تعالی کا مال تھا اسی نے دیا ہے اسی کی مہربانی ہے جتنا بھی ہو سکے اس کا شکر ادا کیا جائے بلکہ نمود و نمائز سے تفاخر سے بچا جائے عمل کے ذائع ہونے کا اندیشہ ہے